اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لبنا اوفیشل ویلوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدلللہ خیریت سے ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں انسٹنٹ اچار گوش کی ریسپی یہ جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو آئیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میری ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرنا ہے اور میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پیز میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریکس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ کو مل سکیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے آدھا کلی چکن اچار گوش مسالے کا ساشی ایک ادھا تیاز چاپ کے لئے چار ادھا درمیانی سائز کے ٹماٹل چاپ کے لئے چھے سے آٹھ ادھا دھا دھاری میڈ چین ایڈر گھلی گروش 2 چلی سٹارٹ دہی ایڈھا دھا دھا لیمون رس سب سے پہلے ہری میچوں کو سینٹر میں سکٹ لگا کر اچار گوش کا مصالہ بھروں گا اس سے اس کا ٹیز بہت یمی سا ہو جاتا ہے ٹوچھے کھکنگ کی طرف میں نے کڑھایا شامل کھاویا ہے پیاز کریں چکن کریں ہوں اور چکن کو جو ہے وہ میں کلر چینج ہونے تک فرائی کروں گی جب تک کہ چکن کا کلر گولڈن نہ ہو جائے پھر میں اس میں شامل کریں ادھرک لیسن کا پیسٹ اسے اتنا پکانے ہیں کہ جو ادھرک لیسن کی کچھی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے جب ہماری تمام چیز اچھے تفرائی ہو جائے تو میں نے اس میں ٹاماٹر ایڈ کر دیا ہے اور ٹاماٹر کو سوفٹ کرنے تک ہمیں پکانا ہے یہاں پر میں نے کور کر دیا ہے پانچ منٹ تک تاکہ ہماری چکن بھی گل جائے اور ٹاماٹر بھی سوفٹ ہو جائے یہاں پر ہمارے ٹاماٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں مسالہ ایڈ کروں گی اور پھر اسے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں دہی بھی شامل کر دیا ہے اور دہی کا پانی خوش کرنے تک پکانا ہے جب ہمارے دہی کا پانی خوش ہو جائے اور اوائل اوپر آ جائے تک پھر میں نے اس میں شامل کیا ہے لیمن جوز اور ہری مرچیں اور اسے ایک منٹ کیلے کور کر دوں جب ہماری ہری مرچوں کا کلر چینج ہو جائے بھی یہاں پر ہمارا سالن جو ہے وہ ریڈی ہے اسے میں نے ہرا دھنیا سے گارنیش کر دیا ہے اور اب میں سے ڈیش آؤٹ کروں گی میں نے جو ہے اسے چاول کے ساتھ سرف کیا تھا کیونکہ میں نے چاول بوائل کیے تھے آپ اسے کسی بھی طرح کی روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں آپ میری ریسپ کو ضرور پرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی مجھے رکھیں گا اپنی دعا میں یاد ملتیو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ